بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً آپ صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے بچو ہم مرزا غالب کے حوالے سے فشلے لیکچر میں بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے کچھ اشار پڑے تھے جس میں مرزا غالب کا مخصوص اور محدود انداز سے تعرف بھی پڑا تھا اور اس میں میں نے خصوصاً ان کے فن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور میری تمام تر جو گفتگو تھی اس کا لب لباب یہی تھا کہ جو غالب ہیں انہوں نے اپنے وسیع مشاہدے اور قوت تخیل سے جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ منفرد اور مختلف مقام حاصل کیا اگر ہم ان کی جو شخصیت ہے جو ان کی زندگی کے معاملات ہیں ان کی طرف اگر جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ جیسے خطابات حاصل کیے اسی طرح ان کو مرزا نوشا بھی کہا جاتا تھا غالب ان کا تخلص ہے اور والد کا نام جو ہے وہ مرزا عبداللہ بیگ ہے اور ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ پیشے کے حوالے سے سپاہی تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو وہ ہاتھی سے گیر کر گرنے سے ان کی موت واقع ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو مارا گیا ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس جگہ آنا چاہتا تھا اس نے ان کو نیزہ یا بھالا مارا جس کے نتیجے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اب غالب جو ہے اس وقت صرف پانچ برس کے تھے جی جب ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اس کے بعد وہ اپنے چچا نصر اللہ بیگ کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں پر ان کی پرورش کے معاملات طے پاتے ہیں لیکن یہاں بھی بہت زیادہ وقت ان کو میسر نہیں آتا اور اس کے بعد وہ اپنے ننیال کی طرف آ جاتے ہیں اب یہاں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب غالب جو ہے وہ بے فکری اور فراغت کے مزے لوٹ رہے تھے ویسے بھی ابتدائی طور پر بہت سارے خوش قسمت بچے یا لوگ ہوتے ہیں جنہیں بے فکری اور فراغت ملتی ہے اور اس کے بعد جو ایک اور اہم پہلو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پھر ان کی شادی کام عمری میں کر دی گئی مالی حالات جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ تنگ رہے یعنی تنگ دستی غالب رہی اور جس طرح انہوں نے اپنی کام عمری یا نو عمری میں تھاٹ باٹ سے زندگی کو گزارا تھا اس کی نسبت جو ان کی باقی عمر ہے وہ کنات اور غریبی میں بسر کرنا پڑی اس میں ہم پھر مزید ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ غربت ضرور آئی تنگ دستی ضرور آئی جو جس کو ہم گردش مدام کہتے ہیں اس سے یہ گھبرائے ضرور لیکن اس کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال بھی لیا اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسی ایکٹیوٹی کی طرف لے گئے سرگرمی کی طرف لے گئے کہ جہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کہیں زیادہ نمائع کر لیا یہاں اگر میں ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر کروں تو وہ کہتے ہیں اقبال غالب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک نیا ذہن نیا شعور نیا محول اور نیا منصب عطا کیا یعنی جو شاعری ہے اس کو انہوں نے بالکل ہی نئے انداز میں پیش کر دیا اسی طرح اگر ہم اس میں مزید گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کون سا ایسا نغمہ ہے کہ جس کو زندگی کے تاروں میں خابیدہ یا بیدار نہیں کیا میں اس کو تھوڑا آسان کرتا ہوں کہ غالب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ زندگی کا کون سا ایسا نغمہ ہے کہ جس کے تاروں کو غالب نے نہیں چھڑا اب یہ چیز جو ہے اس کے لیے مار کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ ان کا جو جذبہ و احساس کو وہ ان کی شاعری اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ کسی دوسرے شاعر جو ہے کوئی دوسرا شاعر ان کی ہمسری کرتا نظر نہیں آتا تو یہ چیز تو ہو گئی جی ان کی تھوڑی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں تین شعر ان کے پڑے تھے اور اس پر کچھ گفتگو کی تھی تو میں چوتھے شعر کی طرف جا رہا ہوں جی چوتھا شعر جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہتے ہیں جی کہ لے گئے خاک میں ہم داگے تمنای نشات تو ہو اور آپ بسحد رنگ گلیستان ہونا داگے تمنای نشات جی اس سے مراد حسرتیں ہیں جی خوشی کے آرزو کے داگ ہیں اور اس کے بعد جی بسحد رنگ گلیستان ہونا یعنی سو طرح سے باگ کا حصہ بننا یا سو طرح سے اپنی خوشیوں کو حاصل کرنا یعنی اس کے اندر باگ کے اندر مختلف رنگ ترتیب پاتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر رنگ میں خوشی کا محسوس ہونا خاک سے مراد قبر ہے جی اب شاعر جو ہے وہ مایوسی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے وہ کہتا جی میں اپنے ساتھ خوشی کی حسرتیں لے کر قبر میں چلا گیا جبکہ وہ زندگی کا لطف اٹھا لے اٹھاتا رہے یا اٹھاتا ہے اب اس کو اگر ہم تھوڑا اور ایک اور انداز سے دیکھیں تو اس میں شاعر در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی تمام تر آرزووں کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا اور جبکہ میرا محبوب جس طرح سے چاہتا ہے جن کے ساتھ رہتے ہوئے وہ خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سو طرح سے ان خوشیوں تک پہنچے ان خوشیوں کو حاصل کرے اب سیدھی سی بات ہے جی کہ اس شعر میں روایتی انداز میں عاشق اور محبوب کے فرق کو بیان کیا گیا ہے ایک طرف عاشق اپنی ناتمام خواہشیں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی محبوب کے لیے سراپائے دعا ہے کہ اس کی زندگی ہر رنگ سے گلستا رہے وہ خوشی کی آرزو کا داگ لیے قبر کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے لیکن اس آرزو کے ساتھ کہ محبوب اس دنیا میں ہر قسم کی راحتوں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہوتا رہے اب اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو خوش ہونے کے لیے ایک محاورہ ہے باغ باغ ہونا غالب نے اسے بدل کر گلستا ہونا کر دیا ہے اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ رعایت لفظی استعمال ہوئی ہے بعض جگہوں پر شاعر جو ہے بہت سارے نئے انداز میں الفاظ کو استعمال کرتا ہے جس کے لیے ہمیں واضح طور پر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ لفظ کو اس کے معنی اور مفاہیم سے اتنا جدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر نئی دلچسپی اور رانائی پیدا کر دیتا ہے یا پھر وہ اس کے معنی اور مفہوم ان کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ شان اس لفظ کے شایان شان ہے تو بلکل یہاں پر غالب نے جو باغ باغ ہونا ہے اس کو بدل کر اس نے گلستا ہونا جو ہے وہ کر دیا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح باغ رنگینیوں اور رانائیوں سے بھرا ہوتا ہے اسی طرح اس کے محبوب کی زندگی بھی خوشیوں اور مسررتوں سے بہراور رہے یا بھری رہے وہ تو اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک جہان لے کر جا رہا ہے لیکن اللہ کرے کہ محبوب باغ باغ رہے اور زندگی کی خوشیوں کا لطف اٹھاتا رہے قصہ مختصر خود نامراب جانا اور ظالم محبوب کے لئے سراپہ دعا بننا یہی عاشقوں کا وطیرہ ہے شاعر نے کہا تھا کہ مجھے خیال تھا اس کا اسے زمانے کا مجھے خیال تھا اس کا اسے زمانے کا خدا کرے کہ زمانہ وفا کرے اس سے اب یہاں پر در حقیقت شاعر اسی بات کو بیان کر رہا ہے اب اگر ہم مزید اس پر بات کریں تو ایک طرف عاشق کی ساری زندگی عارضوں کے خون ہونے سے عبارت ہے اس کی کوئی عارضو بھی پوری نہیں ہوتی وہ حضرتوں کی گھٹڑی اٹھائے زندگی کے راستے پر گھسڑتا رہتا ہے اس کی تمام عمر اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹنے میں گزر جاتی ہے یہ حسرتیں اس کے دل پر بوجھ بنی رہتی ہیں یہی بوجھ جو ہے اس کو زندگی کے دوران زندگی سے کہیں زیادہ دوری پر لے جاتا ہے اور اسی طرح اگر اسی داغ اور دل اور تمناوں کو قبر میں لے کر اتر جانے کی بات کی طرف آئیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تُو اپنی تُو ہو یہاں جو لفظ استعمال ہوا تھا کہ تُو جو تیری دنیا ہے تُو اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار اب شاعر کو اس دنیا میں کوئی بھی خوشی نصیب نہ ہو سکی وہ ہمیشہ محروم تمنا ہی رہا عمر بار محبوب کے دیدار اور نظر کرم سے محروم رہا لیکن وہ اسی محرومی کے ساتھ محبوب کو دعائیں دیتے ہوئے قبر کی آگوش میں جا رہا ہے گویا یہ اس کا بڑا پن ہے کہ جس سے اسے غم ملے دکھ ملے وہ اسی کو دعا دے رہا ہے وہ خود تو کبھی خوش نہ رہ سکا لیکن چاہتا ہے کہ محبوب ہمیشہ خوش رہے وہ خود تو محرومی تمنا رہا لیکن چاہتا ہے کہ محبوب کی ہر خواہش پوری ہو وہ خود تو زندگی کے دکھ جھیلتا رہا لیکن محبوب کی زندگی کے لئے گلستا ہونے کی دعا کرتا ہے اب یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے جس کے اندر غالب نے اردو عدب کے روایتی محبوب کے حوالے سے بلکل انوکھا انداز اختیار کیا ہے اچھا جی یا میں یہ بات ضرور دہرانا چاہوں گا کہ ہم ہر دوسرے شعر کے لئے ہم ہر دوسرے شاعر کے لئے یہ الفاظ یہ جملے استعمال کرتے ہیں تیار کیا ہے درپردہ کہیں کہیں پر اس کے پیچھے بھی یہ بات موجود ہوتی ہے کہ تقریباً ہر دوسرا شاعر روایت کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود چیزیں ہوتی ہیں وہیں سے بہت کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے اسی کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ کریں تو بے شک اس میں مکمل طور پر جدیدیت بھی ہے مشاہدے کی وسط بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے ہم اثروں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا ان کے لہجے ان کے الفاظ ان کے انداز ان کے موضوعات پر ہاتھ صاف نہیں کیا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے لوگ موجود تھے وہ ان سے متاثر نہیں ہو پائے اور یہ بات تو سو فیصد درست ہے کہ اگر وہ متاثر نہ ہو پائے ہوتے تو وہ کبھی سخنوری کی طرف نہ آتے ان کا سخنوری کی طرف آ جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے موجود لوگوں اور اپنے اہد کے اندر موجود لوگوں سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنے متعلق کی وسط سے اس جگہ تک لے کر جانے میں بھی کامیاب ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ موجود ہے وہ اس سے بلکل ہٹ کر اور الگ طریقے سے کچھ نہ کچھ کام سرانجام دیں گے اور غالب اس میں کامیاب بھی ہوئے تو بچو آپ نے یہ شیر جو ہے یہ سمات کیا میں اس کے بعد کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہتے ہیں جی کہ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا لذت ریش جگر غرق نمکدہ ہونا اب اس میں جی کچھ آپ کے پسندیدہ الفاظ آئے ہیں عشرت پارائے دل دل کے ٹکڑے یعنی دوسرے لفظوں میں جو دل کی خوشی ہے حقیقت میں اسی کی بات ہی کی جا رہی ہے زخم تمنا کھانا آرزو کا زخم کھانا یعنی کسی آرزو کا پورا نہ ہونا دوسرے لفظوں میں پشتاوے کی ایک بہت گہری اور بڑی بات کی گئی ہے لذت ریش جگر جگر کے زخم کی لذت اس کا مزا لینا زخموں کو چاڑنا غر کے نمکدان نمکدان میں ڈوبنا نمکدان کہتے ہیں جی جس میں نمک رکھا جاتا ہے ہم مرتبان بھی بول سکتے ہیں اس کے لئے اب کیا ہے کہ شاعر جو عاشق ہیں ان کو اور ان کی عذیت پسندی کو بیان کر رہا ہے کہتے ہیں جی عاشقوں کو زخم کھانے دکھ اٹھانے اور غم سہنے میں لذت ملتی ہے ایک اس کا مفہوم یوں بن گیا اور دوسری طرف کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جو میرے دل کی جو میری حسرتیں ہیں ان کو اس صورت میں میرے دل کو خوشی مل سکتی ہے کہ جب میرے زخمی جگر پر نمک چھڑکا جائے یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ میں جس عذیت میں مبتلا ہوں مجھے اس سے کہیں زیادہ بڑی عذیت میں مبتلا کیا جائے تو پھر جا کر میرا دل شاید خوشی کی طرف آ جائے اب اگر ہم دیکھیں تو شاعر جو ہے اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکی اور اس کے زخم جو ہیں وہ ہمیشہ تازہ رہے اور یہ زخم محبوب کی یاد بن کر اس کے ساتھ ہیں اور یہ بیچینی اس کے دل کی تڑپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بنیادی طور پر اگر ہم پھر اس کو کھولیں گے اس پر بات کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے سامنے پھر وہی چیز آ جائے گی کہ محبوب کی بے وفائی ہے زمانے کی ستم زریفی ہے زمانے کے معاملات ہیں اور یہاں پر پھر ہم ایک بار انہی چیزوں کی طرف چلے جائیں گے جن پر ہم پہلے سے بات کرتے آئے ہیں اب حقیقت کیا ہے کہ شاعر کے دل کے ہر ٹکڑے کو زخم تمنا کھانے سے خوشی محسوس ہوتی ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی آرزو کبھی پوری نہ ہو اور اس کے دل کو مسلسل بے چین رکھا جائے جبکہ جگر کا زخم لذت کے حصول کے لیے نہ مقدان میں ڈوب جانا پسند کرتا ہے محبت کے میدان میں عاشق کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی اور تمنا زخم زخم ہے اور اس کے خون سے دل کی دنیا رنگین اور زخمی ہے لیکن دل کے یہ ٹکڑے اور جگر کے یہ زخم محبوب کے دیئے ہوئے ہیں یعنی یہ محبوب کی یادگار ہے جسے وہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں در حقیقت شاعر ان زخموں کو محبوب کی نشانی بولتا ہے اور اس کے بعد جو چوٹے ہیں جو اس کی درد کی چوٹے ہیں یا جو درد ہے وہ محبوب کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے ایک شیر سنا ہوگا یقینا جوش ملی عبادی کا بہت معروف شیر ہے دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا اب جو ہے یہ چیز جو ہے اس میں پوری آ رہی ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ لوگ اس بات کے عرضو مند رہتے ہیں کہ ان کی تمنایں تکمیل کو پہنچ جائیں لیکن عاشق کا اپنا انداز ہے اس کی سوچ دنیا کی سوچ سے مکمل طور پر مختلف ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ وہ خواہش کبھی پوری نہ ہو اور اس کا دل بے چین رہے انتظار اسے بے قرار رکھے بے چینی اور بے قراری کو وہ اپنی زندگی قرار دے رہا ہے یعنی شاعر کے نزدیک جو بے چینی اور بے قراری اسے محبوب کی طرف سے ملی ہے وہ اس کی زندگی کا حاصل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر آرزو پوری ہو گئی تو پھر جو ہے وہ پوری جو اس کی دلچسپیاں ہیں زندگی کے ساتھ وہ ختم ہو کر رہ جائیں گی اور جو تڑپنے میں لطف ہے وہ سکون میں کہاں اب یہ چیز جو ہے اس کو ناصر کازمی نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں اب اسی چیز کو شاعر نے اور انداز سے بیان کر دیا ہے تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بنیادی طور پر تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ آرزو کے سلسلے میں ناکامیوں کے زخم کھانے سے عاشق کا دل مسرور و شادہ رہتا ہے کہ آرزو قائم ہے انتظار کی لذت موجود ہے اور تڑپنے دل کو زندہ رکھا ہوا ہے ورنہ وہ محض گوشت کا ایک لو تھڑا ہو کر رہ جائے گا یا پھر شاعر کے نزدیک کہیں یہ بات بھی موجود ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس کی خواہش پوری ہو گئی تو پھر وہ بھی دوسرے عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزارنے پر موجود ہو مجبور ہو جائے گا کہ جن کی زندگی کا کوئی واضح طور پر مقصد نہیں ہوتا اور اسی طرح عاشق چاہتا ہے کہ اس کا دل بھی دھڑکے مگر اس کی یاد میں دھڑکے یعنی وہ مرنا بھی نہیں چاہتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محبوب کے حوالے سے اپنی زندگی کو اس نے تابندگی سے تعبیر کیا ہوا ہے اور جو محبوب کی یاد ہے یا محبوب کی جو نگاہیں ہیں وہ جگر کو زخمی کرتی ہیں اور دلوں کے فیصلے جو ہے وہ نگاہ کرتی ہے یہ نگاہ محبوب کی شوخیاں ہیں جن سے دل اور جگر دونوں زخمی رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دلبرین نام ہی اس بات کا ہے کہ محبوب نگاہوں کے تیروں سے دل اور جگر دونوں کو زخم زخم کرتا رہے وہ اس کے لیے تکلیف نہیں بلکہ این راحت ہے اسے دکھ میں خوشی محرومی میں لذت اور تڑپ میں سکون ملتا ہے اب آپ دیکھ لیں جی زخم تمنہ کھانا جو ہے وہ شاعر کے لیے خوشی کا باعث ہے لیکن کس لیے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے لذت کا سامان جو ہے وہ محبوب کی یاد ہے اور عام لوگوں کے لیے درد کا باعث ہوتے ہیں زخم اور ان پر نمک چھڑکا جائے تو درد کی شدت میں کہیں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اہلِ درد کو انہی باتوں میں لطف آتا ہے کہ نہ صرف زخم کھائے جائیں بلکہ ان پر زیادہ سے زیادہ نمک چھڑکا جائے کہ یہی عاشق کے لطف کا سامان ہے اب آپ جی اس شیر کو ہم اس پر بات کر چکے اس شیر کو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ اس شیر کے حوالے سے جو ہے جو میری گفتگو ہے وہ آپ نے سمات کی آپ کو شاعر کا انداز اس کی گفتگو اور اس کے اندازے بیان سے سمجھ آگئی ہوگی کہ شاعر کس طرح عشق مجازی کے معاملات کو بیان کرتا ہے اس پر اس کا کلم کتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی سوچ کا انداز اس کی فکر کا انداز دیوسروں سے نہ صرف مختلف ہوتا چلا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر وہ زیادہ باریک بینی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے تجربے اور مشاہدے کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہے بعض دقوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شہرہ کرام جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے نباز ہوتی ہیں غالب ان پر سو فیصد سادق آتا ہے یا غالب کی شائری سو فیصد اس پر پوری اترتی معلوم ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ان دونوں شیروں کے اندر دونوں شیر بچے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان دونوں شیروں کے اندر غالب نے کتنی آسانی کتنی سادگی اور کتنی گہرائی کے ساتھ اپنی دل کی باتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا تو بچوں ہم نے یہیں پر ختم ہوتا ہے کوئی سوال کوئی بات کوئی گفتبو کوئی چیز اور اس میں اگر کوئی چیز دہرانے والی ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہو آپ بات کر سکتے ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ